سیفراز نواز صاحب یہ مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ساری پلاننگ جو ہے وہ کپتانی کے حوالے سے ہی آتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر ڈیبیٹ یہاں پہ بھی اوپن کرتے ہیں کیا بابر کی کپتانی رہنی چاہیے ٹی ٹوینٹی میں کیا یا کیا ہمیں ایک نئے کپتان کی اب ضرورت ہے منصور صاحب جہاں پہ دوستی جاری چلتی ہو تو یہی عشر ہوتا ہے ٹیم میں دوستی جاری چل رہی ہے اور آپ دیکھیں شروع سے لے کے اب تک دو سال سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ میڈل آرڈر کو مضبوط کریں اور دوسرے پلیروں کو شریک کریں لیکن آپ کے پاس وہی افتحار آسف نواز اور اسرا یہی تین چلتے رہے ہیں اب نواز کو آج ایک عور بھی نہیں کر آیا اور اگر بولنگ فریدی بار گیا ہی تھا تو نواز کو ٹرائی کر لیتے آپ نے افتحار کو لگا کے اسی میں بارہ پندرہ رنز کروا دیے تو میں یہ کہتا ہوں اچھا ویسے سفراز نواز صاحب سوری میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں آپ لوگ سارے یہاں پہ بڑے سینئرز ہیں ظاہری بات ہے بہت ایکسپیرنس ہے سپورٹس کرکٹ کو کور کرنے کا سر مجھے پاکستانی کرکٹ کا کوئی ایسا وقت بتائیے جب دوستی یاری نہیں چلتی تھی نہیں دوستی یاری پرفارمنس بھی تو چلتی تھی نا پرفارمنس سامنے ہوتی تھی اور اس طرح دوستی یاری نہیں چلتی تھی وہ پرفارمنس کے اوپر ہوتا تھا کہ دونوں کی پرفارمنس ہے کس کو کھلا لیں تو یہ یہاں تو پرفارمنس آئی نہیں اور اگر آپ نواز کو ایز ای بیٹمن کھلائیں ٹی ٹوینٹی میں تو یہ تو بہت بڑا میں کہوں گا کرائم ہے وہ ایز ای بولر کا بیٹمن آتا ہے اس طرح آپ نے وہ اپنا انفیٹ آدمیوں کو لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں یہ فخر کو آپ شروع سے انفیٹ ہے اس کو لے کے کیوں آئیں ان کو پہلے نیوزی لینڈ میں کھلاتے نا تاکہ وہاں یہ یوٹیلائز ہوتے پتہ لگتا ہے ان کی فٹنیک